ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خواریوں کے ساتھ چل رہے تھے کہ اتنے میں آپ کے خواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا اللہ آسمان سے کھانا اتار سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے لوگو اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈڑو تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی ایمان کی تازگی کے لیے عرض کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی قدرت کو دیکھیں اور پیٹ بڑھ کے کھانا کھا کے اپنے ایمان کو برہائیں اور وہ لوگ جو کفر پر ہیں ان کا ایمان بھی آپ پر ہو جائے یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخان اتار تاکہ ہمارے اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ نشان عید بن جائے بس جیسے ہی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی تو فرمانے لگے کہ اے عیسیٰ تمہارے پروردگار نے تمہاری دعا قبول کر لی لیکن اس دسترخان کے اترنے کے بعد اگر ان لوگوں نے خیانت کی تو ان پر وہ عذاب آئے گا جو آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بن جائے گا ابھی یہ الفاظ مکمل ہو ہی رہے تھے کہ اتنے میں فرشتے آسمان سے دسترخان اتار کے لے آئے جس میں سات مچھلیاں اور سات روٹیاں تھیں بعض روایتوں میں ہے کہ آسمان سے مچھلی اور گوشت اترا اور کچھ روایات میں کہ ایک بڑی مچھلی خوب پکی ہوئی اور قسم قسم کی سبزیاں اور روٹیاں دسترخان پر موجود تھی اور ایک روٹی پر روگنے زیتون ایک پر شہد ایک پر گی ایک پر پنیر اور ایک پر گوشت کی بوٹیاں تھی بس جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے خواریوں نے وہ نورانی دسترخان دیکھا تو ان میں سے ایک جس کا نام شمون تھا جو اپنی قوم کا سردار تھا کہنے لگا کہ اے روح اللہ یہ کھانا دنیاوی کھانوں میں سے ہے یا آسمانوں کے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کھانا نہ تو دنیاوی کھانوں میں سے ہے اور نہ ہی آسمانوں کے بلکہ تمہارے پروردگار نے ابھی ابھی اجاد کر کے تمہارے لئے اتارا ہے پھر آپ فرمانے لگے خوب پیٹ بڑھ کے کھاؤ لیکن اس میں خیانت نہ کرنا اور نہ ہی کل کے لئے زخیرہ کرنا ورنہ اللہ کا عذاب تم پہ آ پہنچے گا لیکن افسوس وہ لوگ اس کھانے میں خیانت بھی کرتے ہیں اور کل کے لئے زخیرہ کرنا شروع بھی کر دیتے ہیں بس جیسے ہی رات ہوئی سب پیٹ بڑھ کے سوتے ہیں اور اللہ کا عذاب ان پہ آ جاتا ہے بس جیسے ہی سورج تلو ہوا تو ان میں سے کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن جاتے ہیں اور ادھر ادھر باغنا شروع کر دیتے ہیں اور خود کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں اور یوں وہ اللہ اور اللہ کے نبی کے نافرمان تیسرے دن مر کے دنیا سے فننار ہو گئے اللہ نے اس واقعے کو قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں محفوظ کر دیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق بخشے آمین یارب العالمین